موسیقی ناظرین اور عزیز طالب علموں آدھاب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے زیرحتمام پیش کی جانے والے آج کے اس تعلیمی پروگرام کی مجلس میں ہم آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں عزیز طالب علموں آج کی اس نشست میں اردو میں تنخید کی روایت مشرقی پس منظر کے ساتھ موضوع پر مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے مدو کیا ہے محترمہ پروفیسر ایشرف رفی صحابہ کو جو سابق صدر شعب اردو جامع عثمانیہ حیدرباد ہیں اور پروفیسر سلمان اثر جاوید سابق صدر شعب اردو ایس وی یونیورسٹری تیروپتی موجود ہیں سلمان اثر جاوید صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو میں یا ہم تنخید سے مراد کیا لیتے ہیں عدبی تنخید سے ہم کو کس طرح سے مراد لینی چاہیے دیکھیں جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے تنخید سانس کی طرح ناگزیر ہے زندگی کے کوئی معاملہ ہماری روزمرہ حالات ہماری مصرفیات کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں تنخید نہ ہوتی ہو تنخید ہم کسی کو امیٹ کر کے کرتے ہیں کسی کو کمیٹ کر کے کرتے ہیں لیکن بہر کب تنخید ضرور کرتے ہیں عدب میں بھی یہی روایت ہے کہ یہ سمجھنا کہ ناقد کوئی الگ چیز ہے الگ شخصیت ہے ایسا نہیں ہے بلکہ خود فنکار میں ایک ناقد چپا ہوا ہے اور وہ جب بھی اپنی گفتو کرتا ہے اپنے کوئی مسئلے پر کوئی اظہار خیال کرتا ہے کوئی چیز لکھتا ہے خالق تخلیخ کار بھی ہے اگر وہ کوئی چیز لکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے پیش کریں تنخید میں جو نئے رجانات ہیں وہ ان میں ان سے خطے نظر ابتدا سے ہمارے ہاں تنخیدی رجان رہا ہے چاہے وہ وجہ ہو یا اس سے پہلے ہو اور اس کے بعد کوئی شاعر ایسا نہیں ہے ولی ہو میر ہو کوئی ہو یعنی ایسا نہیں ہے جس نے کی تنقید سے دامن بچایا ہو وہ خود بھی وہ نقاد رہے ہیں ان معنوں میں نقاد نہیں جو اس معنوں میں ہم آج کہہ رہے ہیں لیکن بہر کے وہ بھی اپنی تنقید اپنی چیزوں پر انہوں نے نظر ڈالی ہے اور عدبی نقطہ نظر سے جس میں زیادہ تر اسلوب ہے الفاظ کا بیان ہے الفاظ کا استعمال ہے اور اس طرح کے جو دوسرے پہلو ہیں جن سے عدب میں چمک دمک پیدا ہوتی ہے ان موضوعات پر جو ان لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے وہ عدبی تنقید کی روایت ہمارے ہاں ابتدا سے ہے اور یقینا آج بھی انفرادی طور پر بھی ہمارے اپنی زندگی میں ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی استعمالی طور پر عدب میں بھی عدبی تنقید سے دامن نہیں بچایا جا سکتا پروفیسر اشرف رفی صاحبہ سے یہ جانا چاہوں گا کہ تنقید کا درحقیقت منصب کیا ہونا چاہیے تنقید دراصل جانچ پرک اور اچھی اور برے میں تمیز کرنے کا نام تنقید ہے اب یہ اگر اصول ہے تو یہ اصول سبھی پر لاغواتا ہے منصب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی فنپارے کو اس کی اپنی پہچان بتانے کے لیے اس کے مقام اور مرتبے کا تائین کرنے کے لیے تنقید کی جاتی ہے تنقید نقات کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ منصب اس کا یہ ہوتا ہے کہ فنپارے کو پڑھے اچھی طرح پڑھے گہری نظر سے پڑھے اور اس کا تجزیہ کرے تحلیل کرے اور پھر اپنی رائے دے بعض لوگ یہ بھی کہتی ہیں کہ رائے نہیں دینا چاہیے رائے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ہم خاری پر اسے تھوپنا نہیں چاہیے بلکہ خاری کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے خاری کا بھی ایک میار ہوتا ہے خاری کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے تو اس ذوق کو ہم متاثر نہ کریں لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ کسی فنپارے کو کھول کر اس کے حسن اور خوب کو کھول کر اس کے عیب اور حسن کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اس کے پیش کرنے سے پہلے منصف اور نقاط کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ ایماندار ہو سب سے پہلے وہ تاثب کے اینکس اپنی اتار دے اور بغیر یہ سوچیں سمجھے کہ یہ کس کا فنپارہ ہے یہ اس پر رائے خائم کرنے معروضیت سے کام لے دیانداری کا تخاظہ یہ ہے کہ کسی اور کسی کا ہو اس کا خیال کیے بغیر یہ تیہ کرے کہ یہ فنپارے کی کیا اہمیت ہے کیا قدر و قیمت ہے تو دراصل منصف اس کا تنقاط کا یہ ہو جاتا ہے کہ کسی فنپارے کی قدر و قیمت کا تائین کریں اور اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں ان اصولوں پر وہ پابندی اپنی ہر اصول پابند بتا ٹا کا نہیں ہوتا اس میں کچھ لچک ہوتی ہے اور وہ لچک کے حساب سے اس کا فنپارے کا تائین کرنا پڑتا ہے یہ دراصل نقاط کا منصف ہوتا ہے نقاط یہ بھی دیکھتا ہے کہ صرف فنپارے کا مواد کیا ہے یہی نہیں دیکھتا بلکہ اس کا پیشکش کیا رہی ہے اس کو بھی دیکھتا ہے اور ان سب کو سامنے رکھا اور پھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس محول میں لکھا گیا کن حالات میں لکھا گیا کس نے لکھا ہے اور منصف تائین ہونے سے پہلے یہ تائین کرنا پڑتا ہے کہ نقاد اس فن پر کتنی خدرت اکتا ہے گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک محقق اگر نقاد ہو بے ایک وقت تب ہی وہ تنقید پر کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے دراصل یہاں ایک پوائنٹ آپ نے چھڑ دیا کہ نقاد محقق بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نقاد محقق بھی ہوتا ہے عدیب بھی ہوتا ہے اور اگر یہ نہ ہو تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا جب تک کہ وہ خود اس فن میں حاوی اس فن پر حاوی نہ ہو اس فن کے کنہ سے واقف نہ ہو اس فن کے اطراف سے واقف نہ ہو اس وقت تک کوئی تنقید کا مجاز ہو ہی نہیں سکتا سلمان صاحب اب یہ بتائیں کہ تنقید کی جب خسموں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کون سی خسمیں ہیں تنقید کی کس طرح سے ہم اس کو دیکھیں آپ جو تنقید کی خسمیں کہہ رہے ہیں میں کہوں گا کہ تنقید کے رجحانات زیادہ مناسب ہے تنقید کی خسمیں تو نظریاتی اور عملی تنقید کی بات آ جاتی ہے لیکن یہ تنقید کی جو مختلف دوستان ہیں تنقید کے جو رجحانات میلانات تحریکات اور دوستان وغیرہ ہیں وہ جو ہے ایک نہیں کئی ہیں کسی زمانے میں ہم نے ان میں اتنا تعیون نہیں کیا تھا اس میں کوئی تمیز نہیں کی تھی کہ صاحب یہ عام طور پر تاثراتی تنقید ہی کا زیادہ رواج تھا لیکن اب تاثراتی تنقید سے لے کے جمالیاتی تنقید ترقی پسند تنقید مارکسی تنقید کلی تنقید اسلوبیاتی تنقید ساختیاتی خاری اساس اور کئی تنقیدی دوستان سامنے آگئے ہیں کون صحیح ہے یا کون غلط ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ تو کام کر لیں لیکن لکھنے والا تو کبھی یہ سمجھ کے نہیں سنجھتا کہ میں فلان نقطہ نظر سے گفتو کر رہا ہوں یا فلان زاویہ سے کام لے رہا ہوں یہ نہیں لیکن ظاہر ہے کہ تنقید ان معنیوں میں تنقید کی جو خسمیں آپ جیسا کہیں وہ یہ دبستان یہ رہیں لیکن تنقید کی خسموں کا جہاں تک تعلق ہے وہ دو کہہ سکتے ہیں ایک تو ہے کہ نظریاتی تنقید دوسری عملی تنقید نظریاتی تنقید میں ہوتا ہے کہ ہم کسی تنقیدی نظریہ کے بارے میں مثلا مارکسی نظریہ کے بارے میں کہ ساں مارکس کیا کہتا ہے مارکسی تنقید کیا ہے کیوں ہے کیسی ہے کیا اس میں افادیت ہے یہ گفتو جب کریں گے تو یہ نظریاتی تنقید ہوگی لیکن اگر ہم مارکسی تنقید کی روح سے کسی فنپارے کو جانچیں گے تو وہ نظریاتی تنقید نہیں وہ عملی تنقید ہو جائے گی اور یہ چیز ایسی ہے کہ ان دونوں میں اور وہ جو آپ نے کہا کہ مختلف مجنج اور سکیہ کے مختلف دوستان یہ بالکل ایک الگ بدلی ہوئی چیز ہے اس کا تنقید کے خسموں سے تعلق نہیں بلکہ تنقید کے دوستانوں سے تنقید کے مہلانات اور اجھانات سے تعلق ہے نظریاتی تنقید اور تاثراتی تنقید میں ہم کس طرح سے تمیز کریں گے یہ تیہ کر کے چلنا بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ کسی ایک نظریہ کی تحت کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر وچھی سترمی صدی کا شاعر ہے اور بہت اچھا نصر نگار ہے دکنی کا لیکن اس نے بھی اس کے پاس بھی آپ کو تنقیدی رچانات ملتی ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ تاثراتی ہے یا نظریاتی بات کے لوگوں نے نظریاتی تنقید کو فائنالائز کیا اور اس کے مدارج تیہ کیے ابتدا میں یہ تو آدمی اپنے تاثرات ہی پیش کرتا ہے اور وہ تاثرات کسی خاص نظریہ کے تحت پیش نہیں کرتا جیسے ماکسی تنقید کا آپ نے کہا ماکسیزوں نے یہ ضرور کیا کہ اپنے ایک اصول بنا لیے تھے انہوں سے لوگوں کو پیش نظر رکھ کر تنقید دیرو جھانات کی طرف توجہ دی لیکن یہ تاثراتی اور نظریاتی تنقید ابتدا میں بلکل ہم کو نہیں ملتی صحیح بات جیسا بھی ہے اور اشرف صاحب آنے کہا کہ لکھنے والا تنقید لکھنے والا یقیناً بعض ہیں جو یہ سوچ کے لئے ہیں ترقی پسندوں نے اپنے ابتدای زمانے میں بلکہ ایک عرصے تک جو تنقید کی وہ ایک خاص بندے ٹکے اصولوں میں تھی لیکن ایسا ہے کہ اس کے بعد یہ دوسرے جو نقطے نظر آ رہے ہیں وہ کوئی بندے ٹکے نہیں ہے یعنی جیسے کسی نے غالباً اکبر علابادی نے کہا کہ شیر میں کہتا ہوں حجے تم کرو خائدوں میں حسن مانا گم کرو تو یہ یہ جو نقطے بھئی کہ یہ نقطے نظر ہی ٹھیک ہے یا یہ نقطے نظر لکھنے والا تو کبھی یہ زوابیہ سے سوچتا نہیں کسی بھی تخلیق کو پرکنے کا کوئی نہ کوئی پیوانہ ہوتا ہے تو تنقید کو پرکنے کے کیا محاصن ہیں نہیں تنقید اگر ریکھئے تنقید کا مقصد دراصل یہ ہے تنقید برای تنقید ہے یا تنقید برای اصلاح ہے یا اس طرح کیا محاصن انہوں نے چاہیے تنقید ہے نہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب تنقید کا پیمانہ تنقید خود وہ چیز ہے جو بنیانی طور پر دیکھا ہے تو خود نقات بھی پہلا اپنے تنقید نگا رہے ہیں اور وہ ایک یہ ہے کہ ناقد جو ہوتا ہے وہ ایک خاری ہے لیکن وہ خاری ذرا باشور خاری ہے اور وہ اپنی چیزیں پیش کرے جو اظہار قیال کرتا ہے اس کو آپ کتنا ہی رنگ دیں یا کیسی ہی گفتو کریں لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ تنقید میں خوب و خراب اچھا برا ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کرنا تنقید ہے میں یہ ارس کروں گا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دودھ میں پانی کیوں ملایا گیا یہ بھی ضروری ہے کیوں ملایا گیا کتنا ملایا گیا یعنی وہ معاشی اور معاشرتی حالات سامنے آ جاتے ہیں دودھ میں پانی ملاتا اسی لیے کہ آپ جو ہے اتنے پیسے دیتے نہیں جتنا اس کا خرچہ ہے اور مجبور ہے وہ پانی ملانے کے لیے اسی طرح سے صرف اچھا برا جانچنا پرکنا یہ بالکل کہہ دینا کسی آپ واہ کہہ دینا یا اور اس طرح کی کسی بات سے اپنے معافی و ضمیر کا اظہار کرنا اس سے وڑکے نہیں ناقید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں تک بھی پتا چلا ہے کہ بھئی کن حالات میں کس پس منظر میں یعنی غالب اور ضغ دونوں ایک دور کے ایک دربار کے شاعر ہیں لیکن آخر یہ دونوں میں اتنا تفاوت کیوں ہیں ان کی شاعری میں اتنا دورنگ کی شاعری کیوں ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو اس کے اپنے حالات اس کا اپنا پس منظر اس کے خاندانی حالات وغیرہ سے واقف ہونا پڑے گا اور دونوں شاعروں کے بارے میں جب تک آپ نہیں جانیں گے اس وقت تک صحیح تنقید نہیں کر سکتے یہی میر کا عالم ہے میر کے بارے میں محض یہ کہہ دینے سے کہ صاحب میر آہ کا شاعر ہے یا فلم سودا وہ آہ کا شاعر ہے یہ نہیں یہ بتانا پڑے گا کہ صاحب وہ آخر ہے کیا حالات تھے جس کی وجہ سے میر اس کے خاندانی حالات کیا تھے پرسنل حالات کیا تھے اس زمانے کا معاشرہ کیسا تھا اور اس معاشرے میں اس کا جو کیریکٹر تھا شاعر کا وہ کیا تھا اور کیا کنٹیبیوشن تھا جب تک ہم یہ چیزیں نہیں جائیں گے تنقید کے بارے میں ہم صحیح حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے پروفیسر اشرف فی صاحبہ آپ ہمارے طلبہ کو خاص طور پر یہ بتائیں کہ ہر دور ہر زمانے میں تنقید کی اہمیت رہی ہے تو اس کی اہمیت اور افادیت کے طرح میں آپ کیا سوچتے ہیں دیکھیں کسی فنپارے کو لکھنے والا خالق تقلیق کار یہ سوچ کے نہیں لکھتا کہ اس کو نقاد کس پیمانے پر دیکھے گا وہ تو لکھتے وقت خود اس کے تنقیدی شعور کام کرتا چلا جاتا ہے اب اس تنقیدی شعور کو اس کے تنقیدی شعور کو اس کے تخلیق بارے کو نقاد اپنے طور پر جانچتا ہے اور جانچ کے وہ اپنے خاری کو یا اپنے سامے کو یہ بتاتا ہے کہ اس فنپارے میں یہ خوبی ہے اور یہ خرابی ہے جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں خوبی کیوں ہے خامیاں کیوں پیدا ہوئی ہیں یہ کوئی فنپارہ کوئی آسمانی کتاب تو ہوتی نہیں ہے اس میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ایک شخص کے پیش کردہ چیز ہوتی ہے تو وہ خامیوں کے ساتھ ہی ساتھ بھی آتی ہے کوئی چیز مکمل نہیں ہو سکتی تو ہم کو یہ بتانا پڑتا ہے اقاری کو کہ اس میں کیا خوبی ہیں یہ مثال کے طور پر اس کا تائین اس طرح سے ہوتا ہے اسنافواری مثال کے طور پر یا آپ غزل پہ تنخید کر رہے ہیں یا نظم پہ کر رہے ہیں یا نوول پہ کر رہے ہیں یا افسان پہ یا داستان پہ فن کے حساب سے آپ کو تنخید کرنی پڑتی ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے خاری کو کہ مصنف نے خالق نے کس حد تک اس میں اس کے ساتھ انصاف کیا ہے یعنی کس طرح کا اسلوب استعمال کیا کس طرح کی تکنیک اس نے استعمال کیا ہے اسی لیے بعد میں یہ تنخید کے نظریات ہمارے سامنے آئے جیسے کہ آپ نے سلیمان اتر جاوی صاحب بتا رہے تھے تو یہ ایک رجحان آپ بتا رہے تھے کہ سائنٹیفک تنخید کا کیا ہوتا ہے سائنٹیفک تنخید میں ماحول کو دیکھا جاتا ہے تاریخ کو دیکھا جاتا ہے شخصیت کو دیکھا جاتا ہے اس کی نفسیات کو دیکھا جاتا ہے کس حالہ کن حالات میں اس نے یہ شیر کہیں مثال کے طور پر میر کے شیر سے دو شیر سے آپ سے بتاؤں گی کہ چلتی ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہارہ ہیں پاتھرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بار دوبارہ ہیں تو وہ شخص ایک آہ کا شاعر جیسے کہ آپ نے بتایا اور تنقاد ہمارے بھی بتاتے ہیں کہ وہ آہ کا شاعر لیکن اس کے پاس یہ واقعی شیر کیسے آگیا تو ہر انسان کا ایک موڈ ہوتا ہے اس موڈ میں اس نے کس انداز میں کیا چیز کو کس طرح سے دیکھا ہے ایک پھول کا آپ جس انداز سے دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ میں بھی اسی انداز سے دیکھوں اس وقت میرا موڈ کچھ اور رہتا ہے وہ یقینا خوبصورت پھول رہا ہوگا لیکن اس پھول سے کچھ یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں یا کچھ واقعات ایسی ہوتے ہیں کہ اس پھول کی خوبصورت حسن ہماری نظر سے اوجل ہو جاتا ہے اور اس حسن کی اداسی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے نرگز کا پھول وہ آپ کو وداس دیکھے گا مجھے بڑا خوبصورت لگے گا تو یہ جو ہے ہم فنپارے کو جانچنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتی ہیں سائنٹیفک تنخید ہم کو یہی بتاتی ہے سائنٹیفک تنخید اور مارکسی تنخید میں فرق یہ ہے کہ مارکسی تنخید والے اپنے سامنے کچھ اصول جو مارکسیزم سے متعلق ہوتی ہیں جو ترقی پسندی سے متاثر ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے وہ لوگ ان حصولوں پر زیادہ زور دیتی ہیں جبکہ سائنٹیفک تنخید نقاض آزاد رہتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو بھی پیش نظر رکھتا اور نہیں بھی رکھتا ہے وہ تو یہ جانچنا چاہتا ہے کہ یہ فنپارہ کن حالات میں تخلیف پایا ہے اور اس میں کیا خوبیاں ہیں اور اس میں کیا آئیب ہیں یہ اگر وہ بتاتا ہے بتانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنا منصب پورا کر سکتا ہے ابھی ابھی آپ نے کہا تھا کہ اسناف کے سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں چاہے نصر کی بات ہو چاہے نظم کی بات ہو چاہے غزل کی بات ہو چاہے نوول کی بات ہو کسی بھی سنف پر اگر تنخید کی جا رہی ہے تو اس کا جو منصب ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نقاض کے لیے اگر ہم اس موضوع پر جب گفتو کر رہے ہیں کہ اردو میں تنخید کی روایت کیا رہی ہے اور کس طرح سے کس دور میں کس طرح سے ناقیدین نے اس کو دیکھا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی بات کو اپنے خاری تک پہنچایا ہے کس طرح سے انہوں نے تمیز کی ہے کس طرح کے پیمانے انہوں نے استعمال کی ہیں تو اس خصوص میں سلمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ شاعری کے سلسلے میں نقاضوں کا کیا مطبع رجحان رہا کس طرح سے انہوں نے اس کو لیا ہے میں آپ سے ایک بات ارس کروں جیسے ابھی اشرف رفی کہہ رہی تھی کہ لکھنے والا اس انداز سے نہیں لکھتا اور ہر ایک اپنے اپنے زاویے سے اپنے اپنے نظر سے کہتا ہے تو اس خلصے میں کہ مغدوم کا ایک چلی بھی آ کے چلی بھی آ کے تیرا انتظار کب سے ہے یہ اور جیسے مغدوم ہی کا ایک انتظار کے اشار ہیں کہ رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے سانس کی طرح آپ آتے رہے جاتے رہے یہ مغدوم کے مزاد کے اعتبار سے یہ شیر ظاہر ہے کہ بلکل گوشت پوست کے محبوب کے بارے میں ہیں بلکل مادی طور حالات کے مطابق ہے اور ایک اس کے اپنے ماچ رہے اس کے اپنے انفرادی جذبات و احساسات کی ترجمہ نہیں کرتا ہے لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ میں اس شیر کو کامل شتاری صاحب کی محفیلوں میں اور ایسے صوفیہ کی محفیلوں میں رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے جیسی جو ہے نظمیں سن چکا ہوں اور وہ لوگ اپنے ذاویے سے خرب الہی کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس کا مفہم اغس کیا تو یہ ایسا ہے کہ یہ وہ اپنے طور پر جو ہم بات کرتے ہیں وہ بلکل کیسی ہی ہو پڑھنے والا سننے والا وہ اپنے ذاویے سے غور کرے گا اور سنچے کہا کہ بھئی میں کس طرح بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہا ہوں اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس سے زیادہ یہ دیکھے گا کہ مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا اب آپ جو ہے چاہے اس کا اس نقطہ نظر سے زیادہ خیال کریں مغدوم کے شریح حوالے سے آپ نے جب ذکر کیا ہے تنقید کا ایک پہلو اور سامنے آیا تو شف آپ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مشاہروں کے ذریعے تنقید کے رجانات کس طرح سے سامنے آتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے شروع کی ہے مشاہرے دراصل آج کی چیز نہیں ہے یہ تو ایک عرصہ دراز سے چلا رہا ہے جیسے آپ نے اکاس کا سنا ہوگا ذکر سنا ہوگا کہ وہاں جو ہے ہر شخص ہر خالق یہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق کی کوئی قدرشناسی ہو کوئی پچھانے اس کی تعریف کرے تعریف ہر شخص جانتا ہے چاہتا ہے بچہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو یہ انسانی فطرت میں ہے اور ایک خالق جب شیر شاعر جب شیر تخلیق کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ شیر میں کہیں نہ کہیں سنا ہوں جیسے آپ نے ابھی مقدم کا ذکر کیا تو مقدم جب بھی کوئی چیز لگتے تھے تلاش کرتے تھے کسی سامے کو کہ میں اس کو جا کر سنا ہوں کوئی نہیں ملتا تو اورینٹ میں بیٹھتے اور وہاں کے بیروں کو پکڑ کے شیر سنویں آگئے دیتے تھے یہ انسان کی فطرت میں ہیں تو اللہ تعالی نے بھی دنیا جب بنائی تو انہوں نے چاہا کہ اس کو کوئی پیچھ مجھ کو کوئی پیچھا نہیں میری خلاقیت کی کوئی تعریف کرے چنانچہ انہوں نے انسان کو پیدا کیا تو یہ تو خیر ایک زہلی بات تھی لیکن عقاس کا ذکر میں کر رہی ہوں کہ وہاں سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا کہ آج کی طرح نشرشات کا کوئی آسان طریقہ وہاں تھا نہیں تو بس یہی تھا کہ آدمی دو بدو ایک دوسرے سے بات کرے ایک دوسرے کو سنائے اور ایک دوسرے کو داد دے مشاعروں میں داد یا بے داد دو ہی ہوتی ہیں تو وہاں بھی شاعر اپنے کلام اپنا قصیدیں پیش کرتے تھے اور عوام آپ جانتے ہیں کہ اچھی طرح ہمارے طالبین اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زمان ایک بڑی بلیغ زمان ہے اور وہاں کا بچہ بچہ اس میں بلاغت میں مہارت رکھتا تھا تو ایک خجوم سات وہاں آ جاتا تھا اور عوام جس خصیدے کو پسند کرتے تھے وہ خصیدہ مقابی کے دروازے پر لٹکا جاتا تھا سب مولاقاتی سیتا وجود بھی آئے اس کے بعد جیسے جیسے شاعر پیدا ہوتے گئے ان کے لیے بھی سامیہ کی ضرورت رہتی تھی تو اب یہ تحقیق کیا انہوں نے کہ انفرادی طور پر سنانے کے بعد ہم ایک مجلس مقرر کریں اور اس مجلس میں مشاعر شاعر اپنا کلام پیش کریں تو مشاعروں کی کچھ آداب ہوا کرتے تھے مبتدی شاعر جو ہوتا تھا وہ اپنے استاد کے ساتھ آتا تھا مشاعروں میں بیٹھتا تھا اور سناتا تھا تو مبتدیوں کو پہلے چانس دیا جاتا تھا اور پھر اساتذہ اس پر تنخید بھی کرتے تھے اس کی تعریف بھی کرتے تھے توصیب بھی کرتے تھے چنانچہ اقبال کا مشہور شعر ہے ارشاد گرگانوی نے جس کی تعریف کی مطیس سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے اتنی تعریف ہوئی کہ اقبال وہی سے اقبال بننے کے آثار ان کی نمدار ہوئے اسی طرح سودا کے زمانے میں ایک طالبی علم میں ایک بہت ہی مبتجری بچے نے شعر سنایا جو بہت مشہور شعر ہے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراف سے بہت ہی مشہور شعر آپ نے سنا ہو گیا تو سودا نے اس کی بڑی تعریف کی میاں یہ تمہارے کچھ بہت ہی خوبصور پروان چڑھنے کے آثار ہے تو کہتے ہیں کہ واقعی اس گھر کو اس کے چند دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا آپ نے ارمال کا ذکر کیا یہاں پر اور ذکر کے ساتھ تذکیریں بھی رہتے ہیں تو سلیون صاحب اب یہ بتائیں کہ تذکیروں کیسے چلیں تذکیر کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو تذکیروں میں اس کی کس طرح سے اہمی ہے تذکیرہ یوں کہی ہے کہ تنقید کے ابتدائی نخوش میں ہیں جس طرح مشاعریں ہیں یا اسلاحیں ہیں اس لئے تذکیرہ اولین نخوش میں ہیں اور آج کے تنقیدی زاویوں سے اگر آپ تذکیروں کو پرک رہے ہیں تو ناکامی ہوگی اس لئے کہ آج تنقید بڑی بھرپور اور وہ کلیم الدین احمد کے زمانے سے کہ تنقید کا وجود فرضی ہے وہ سب باتوں سے بہت آگے بڑھ گئی ہے اور تذکیرے تھے شروع میں لوگوں کے پاس جیسے یوں سمجھے کہ کوئی ڈائری میں اشار لکھ رہا ہے وہ اشار لکھ لیا اور کسی نے اس کے ساتھ شاعر کا نام لکھا کسی نے اور مزید کچھ دو چار اشار اس کے پسند آئے لکھ لیا کسی نے اس کے انتخال کی تلہ ملی وہ لکھ لیا کسی نے ان سے ملاقات ہوئی وہ لکھ لیا ان کے اشار پہ اپنی رائے لکھ لیا یہ جو نویتیں تھیں اپنی ذاتی بیازوں میں رکھنے کی یہی چیز تنقید تذکروں کی ابتدائی صورتیں ہیں لیکن اردو کے بھی تذکر ابتدائی میں فارسی میں لکھے گئے بعد میں دیرے دیرے اردو والوں نے اس طرف توجہ کی اور ان تذکروں کو جو مواد تھا اس مواد سے استفادہ کی اور یہ سمجھنا کہ تذکر بیکار سی چیزیں جیسے ہمارے کلیم الدین احمد نے لکھ تذکروں کی خاصی نخائص بیان کی ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تذکروں سے تنقید کے جو نخوش ملتے ہیں اس زمانے کے جو معاشرتی حالات کا اندادہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور آج ہم اگر ان تذکروں کو پڑھیں تو وہ یقیناً اس سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے لیکن اس دور کا تصور کیجئے جبکہ کوئی اور صورت ان شاعروں کے بارے میں جاننے کی نہیں تھی میر نے اگر اپنا نکات و شورانہ لکھا ہوتا یا گلشن گفتار اور بہار بے خضام اس طرح کے جو ہمارے پاس پہنسٹ ستر جو تذکریں ہیں وہ اپنے طور پر جو ہے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ تنقید کے ابتدائی نخوش میں ہے کہ ان کو پڑھتے ہوئے ہم اس دور کے حالات کا ایسا کلی اور مجموعی جائزہ جب نہ لے سکتے ہوں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس دور کا تنقیدی رجحان کیا تھا ہمارے شاعر کون سے تھے کیا تھے اور انہی تذکروں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم ان شاعروں کے بارے میں ہم نے اور ڈھوننے کی کوشش کی اور اس طرح ہمارا جو تنقیدی سرمایہ تھا یہ عدب کی تاریخ تھی اس تاریخ میں اضافہ ہو اور یہ معلوم ہوا کہ صاحب فلان دور میں بھی یہ شاعر تھے ہر ایک کے بارے میں تو خیر آج ہم کو معلومات نہیں ملتے آج بھی کئی شاعر ایسے ہیں جن کا تذکروں میں ذکر ہے لیکن جن کے بارے میں جو ہے ہم کو معلومات نہیں ہے لیکن اس سے ہوا ہے کہ بیشتر شاعروں کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل ہوئے اور ان تذکروں سے وہ اگر تذکر ہے نہ ہوتے تو یقینا ہمارا جو تنقیدی سرمایہ ہے وہ نا خابل توجہ ہوتا ہے اشرف حافظ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی سلمان صاحب نے قلیم الدین احمد کا یہاں تذکرہ کیا تو تنقید کے حوالے سے جب ہم محمد حسین آزاد کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں اس خصوص میں محمد حسین آزاد نے بیسے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سب سے اہم جیس تنقید کے سلسلے میں ہم جو ذکر کر سکتے ہیں نیرنگی خیال اور آبی حیات کا تو میں یہاں صرف آبی حیات کا ذکر کروں گی کہ آبی حیات تذکرے اور تاریخ کے درمیان کی ایک کڑی ہے اس میں ہمیں دونوں کے آثار ملتی ہیں مثال کے طور پر تذکروں کے طرح اس میں شاعروں کا ذکر بھی ہے شاعروں کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے اس میں جو حالات سنے ہیں شنیدہ ہیں وہ بھی میں نے پیش کی ہیں اور بعض کی میں نے تحقیق بھی کی ہیں اور وہ حالات بھی میں نے پیش کر دیا ہیں جو تذکروں میں ہیں تو اس میں یعنی تحقیق بشامل ہے تنخید بھی شامل ہے تنخید کا اثر آپ کو کم ملے گا کیونکہ تنخید کے میعار پر وہ پوری طرح ثابت نہیں ہو سکتے ان کے پاس اگر آپ تنخید کا کوئی دبرستان آپ تیہ کرتے ہیں تو تنخید کے پہلے نخوش آپ کو ان کے پاس آزاد کے پاس ملتی ہیں تاریخ کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ تاریخ کے جو اہم خصوصیت ہوتی ہے جو کرونالوجیکل اثرات رہتی ہیں وہ ان کے پاس ملتی ہیں انہوں نے پہلی دفعہ ادوار خائم کی ہیں وہی ادوار تقریبا آج تک ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں پہلے دور میں انہوں نے ابتدائی شاعروں کو رکھا جیسے ولی سے پہلے اور ولی کے بعد کے چند شاعروں کو رکھا پھر اس کے بعد انہوں نے ابتدائی دور کے شاعروں متقدمین کو رکھا پھر متوسطین کو پھر دوریحازے کے شاعروں کو رکھا پانچ دور اس طرح سے انہوں نے بنایا ہے یہ ایک تنخیدی شعور ہے تنخیدی شعور کے بغیر وہ تاریخ کا تعیون نہیں کر سکتے تھے اور دوسری چیز انہوں نے معروضیت اقتیار نہیں کی بہت اکثر جگہوں پر معروضی تاریخہ اقتیار نہیں کیا ان کا مشہور ہے زوغ کیونکہ ان کے شاگر استاد تھے تو انہوں نے زوغ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور اس کے مقابلے میں غالب کو کہیں سے کہیں نیچے گرا دیا اتنی اہمیت نہیں لی غالب کو حالانکہ اس دور کے شاعروں میں غالب کا جو مقابلہ آدھ بھی کسی نے اس کو ہلا نہیں سکا بلکہ اس میں ذاقائی ہوتا جا رہا ہے پیشک آپ نے بہت درست فرمایا ناظرین ابھی آپ نے اردو میں تنخید کی روایت مشرقی پس منظر کے ساتھ موضوع پر یہ مذاکرہ دیکھا یقیناً اس موضوع سے متعلق بہت سارے استفسارات آپ کے ذہنوں میں ہوں گے اگر اس موضوع پر آپ اپنے استفسارات کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پتے پر لکھیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدرباد پانچ لاکھ بتیس آئندہ مجلس تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی